ہیلو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیویس تریر سائن وٹی کا ریویو کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو پیکنگ ڈیٹیلز کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے انگیڈینٹس ڈالی گئی ہیں اس کے کیا فائدے ہیں کس بیماری میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے اس کی سیون ویدی کیا ہے اس کے کیا کیا دوسپرباؤ ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیا ساؤدانی ہے اس کے لیے برتنی چاہیے اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم جانیں گے کہ اس کے اصلی اور نکلی ہونے کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے اس لیے اس کی پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی ٹیبلیٹ کی پیکنگ ہے اور مارکٹ میں آپ کو یہ پچانمہ روپے میں مل جائے گی اس کے نیچے دیوے فارمیسی کا ایڈریس کسٹمر کے نمبر اور ایمیل آئی ڈی یہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوئری ہے تو یہاں پہ آپ کول کر کے پوچھ سکتے ہیں انگیڈینٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انگیڈینٹس کے بارے میں یہاں پوری ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے اس میں سیو لنگی پارس پیپل ناک کیسر اسوگندہ سرپنکھا ستاور ملیٹی آملا دیو دارو کمل پوتر جیوک ونچلوچن لو بسم ایکسٹریکٹ اوپسیلاجیت شد اور گوگل شد یہ ساری جڑی بھوٹیاں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں جو کی کافی مہتوپورن ہیں لنک آپ ڈسکریپشن میں اس کا چیک کر سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کس بیماری میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے یہ ہے سمپون ستری روگو جیسے کی ماسک درم کی انیمیتتہ کٹی پیڑو کی پیڑا ویسویت پردر آدھی میں ویسے اس لابکاری ہے اس کا سیون اتی ماسک شراو میں بھی اتنت لابکاری ہے لگاتار کچھ سمیت تک اس کا سیون کرنے سے سماست ستری روگ دور ہو جاتے ہیں چہرے پر جوریاں پڑنا آنکھوں کے نیچے کالے گیرے ہونا ہر سمیت شریر میں تھکان ویسے جیسے بھی کاروں کو دور کرنے میں بھی یہ ہے اتنت لابکاری ہے اس کے سیون سے پاچن سم مندی سمسیاں ہیں جیسے کی پیٹ فولنا کابج گیس ایٹھن اپچ آدھی میں بھی لاب ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ شریر کی گرمی کو بھی کم کرتی ہے سیون ویدی شبہ سے ہم ایک سے دو گولی کھانا کھانے کے بعد پانی یا پھر دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر جیسا ڈوکٹر نے بتایا ہے اس کے حساب سے آپ اس کا سیون کریے ہماری صلاح ہے کہ کسی بھی دوا کا سیون کرنے سے پہلے ڈوکٹر کی صلاح ایک بار ضرور لینے چاہیے اس سے دوا کا اثر جلدی اور زیادہ ہوتا ہے چلی جانتے ہیں کہ اس کے کیا کیا دوس پر باؤ ہو سکتے ہیں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ شریر پر ہو سکتے ہیں اگر آپ اس دوا کا سیون ادھیک ماترہ میں کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ سمندی سمجھے ہوں سکتی ہیں خون میں سگر کا ستر جو ہے وہ اس میں اتار چڑھا ہو سکتا ہے بیپک بڑھ سکتا ہے چکرانہ سیردر جیسی سمجھے آپ کو آ سکتی ہیں ساو دانیا کیا کیا ساو دانیا ہمیں برتنی ہے گرب وطی وست انپان کرانے والی محلاؤں کو اس کے سیون سے بچنا چاہیے یا پھر ڈاکٹر کی صلاح سے اس کا سیون کریں اس کا سیون کیول کھانا کھانا کے بعد ہی کرنا چاہیے آپ اس دوا کا سیون ایک مہینے تک آرام سے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ لمبے سمجھے تک اس کا سیون کیول ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں ہی کریں چلیے جانتے ہیں کہ اس کے اصلی اور نکلی ہونے کی پہچان آپ کس طریقے سے کریں گے آپ اس میں یہ بارکورڈ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ بارکورڈ سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نمبر جنریٹ ہوگا وہ نمبر اس میں دیئے گئے نمبر کے ساتھ بلکل میچ ہونا چاہیے اگر یہ دونوں نمبر میچ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اوریجنل پیس خرید رہے ہیں یہی اس کے اصلی اور نکلی ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آ تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دنیاواد